سامعین اکرام ہمارے لئے بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ اکثر جگہ چاند کی رویت کی خبر ملی ہے ہمارے کرناٹک کے بھی مختلف شہروں سے رویت عام کی خبر ملی اس بنا پر آج مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ بروزے ہفتہ بائیس اپریل کو عید الفطر ہوگی اور جتنے معتقفین ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ اگر اب تک نہیں اپنے اعتقاف کو ختم نہیں کیا ہے تو فوراً اعتقاف سے اٹھ جائیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں میں تمام عدرات کو عید الفطر کی مبارک بادی دیتا ہوں تمام برادران اسلام کو یہ عید الفطر بہت مبارک ہو ہمارے لئے امن و امان کا سبب ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہم کو نہ ہونے پائے میں تمام عدرات سے گزارش کرتا ہوں کہ عید الفطر کو لے جب جائیں گے میں عیدگاہ کو اور یا کہیں مساجد کو تو راستے میں اتمنان کے ساتھ تکبیرات کہتے ہو جائیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ کریں اور کوئی گھر بڑ نہ کریں اور عیدگاہ میں بھی نماز ہونے تک بھی کسی قسم کی کوئی گھر بڑ نہ ہونے پائے اللہ رب العزت ہم سب کے لئے یہ عید اتحاد و اتفاق کا امن کا سبب بنائے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عید الفطر یہ مبارک کرے اور خیر کا باعث بنے وآخر دعوانا آل الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی رویت حلال کمیٹی کرناٹک کا ماہنہ اجلاس حضرت امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہوں کی صدارت میں منقض ہوا حضرات علماء اکرام ماشاءاللہ تشریف رہے اور ہماری ریاست کے بلاری میں ٹنکور کے ٹپٹور میں باگ پلی میں اسی طرح چامراج نگر میں اور محسور کے خریب دوسرے علاقوں میں بھی رویت عام ہوئی ہے اور ملک کے مختلف علاقوں سے بھی رویت عام ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اس لئے حضرات علماء اکرام کے مشہورے سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہوں نے فیصلہ فرمایا کہ کل بروزہ ہفتہ بائیس اپریل دو ہزار تئیس کو عید الفطر منقض ہوگی اور تمام اہلیان کرناٹک سے گزارش ہے کہ کل عید الفطر کا احتمام فرمائے اور امن و امان کا خیال رکھیں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی گڑھ بڑھ ہونے نہ دیں بلکہ برادران وطن کے ساتھ بھی اپنی عید کی خوشیوں کو آپ شیئر کریں تو بہت مناسب ہوگا اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لئے خیر کا باعث بنائیں آمین سب سے پہلے سب کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور رہا دوسرا آج چان رات ہے آج ایک بہت بڑا دن ہے سارے تیس دنوں کا بھی ہماری مزدوری آج رات کو ملنے کی دن ہے سارے ہمارے بھائیوں سے ہماری ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے آج کی رات زائع مت کرو سب عبادت میں رہو باہر بازاروں میں یہاں پر گھوم کر بیکار پریشانی مت اٹھائے اگر کچھ بھی نہیں ہو سکا تو کم سا کم آرام گھر میں آرام کر لے باہر جو باہر گھوم کر جو گناہ لینے سے بہتر ہے گھر میں جا کے آرام کرنا بہتر ہے موسیقی